ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ پھر سے آگیا ہوں ایک اور بہترین ویڈیو لے کر تو دوستو آج ہم ڈیمو کرنے والے ہیں شورٹ ویو ڈائے تھرمی کا پانسو وارٹ تو دوستو کچھ اس طریقے کی مسین آپ کو مل جاتی ہے پیلر والی باڈی میں تو چلیئے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی بہترین ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو چلی ڈیمو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس میں بلوف کیسے لگانا ہے اور کیسے بلوف کی فٹنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ہمیشہ یہ کمنٹ آتا ہے کی بلوف کو ہمیں کیسے لگایا جائے تو چلیئے آپ کو بتاتا ہوں میں مسین کے پیچھے کا طرف کا جو ڈھککن ہے وہ ہمیں کھول دینا ہے اس میں آپ کو چار پیچ مل جاتے ہیں چاروں پیچ کو آپ کو آرام سے کھول لینا ہے تو دوستو چاروں پیچ ہم نے کھول دیا ہے ڈھککن کو باہر کر لیں ڈھککن ہے تو مسین کے اندر کا ڈھککن ہے ڈھککن ہے ڈھککن ہے ڈھککن ہے سب سے آسان میتھڑ یہ ہی ہے کہ آپ کو یہاں پہ دو وائر دکھ رہی ہے ایک وائر آپ کی جو کوئل سے آ رہی ہے اس کوئل سے گول والے سے یہ والی اور ایک آپ کی اس سے آ رہی ہے ایک ایری تو یہ دونوں مہن ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بلف کو لگانا ہے تو دوستو بلف ہم نکال لیں گے آرام سے سب سے پہلے ہمیں بلف کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ بلف کو اگر آپ زیادہ جھٹکے دیں گے ہلائیں گے تو اس میں بھی دکت آ سکتی ہے کچھ اس طریقے کا بلف ہے تو یہ دیکھیں دوستو بلف میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں آپ کو میں یہ راؤنڈ دکھا رہا ہے آپ کو یہ راؤنڈ ہے اور اس میں آپ کو ایک کٹ مل جاتا ہے دیکھیں اس ٹائپ کا تو یہ جو کٹ والا جو حصہ ہے یہ کبھی بھی اس کوئل پہ جائے گا جو اس کوئل سے آ رہی ہے تار اس پہ جائے گا تو یہ تار ہماری یہاں پہ جا رہی ہے پہلے پہ تو اس بلف کو ہم کٹ والے حصہ کو یہاں لگائیں گے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کٹ والا حصہ اس پہ آ گیا تو یہ والا جو کوئل سے وائر آ رہی ہے کوئل سے وہ اس پہ جائے گا اور جو اس سے آ رہی ہے یہ گول پہ نورمل پہ جائے گا تو اس کا ہمیسہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کٹ والا حصہ 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 واؤں جو دوستو ڈھککن لگ چکا ہے مصین کو ہم سیدھی کر دیتے ہیں بلکل آرام سے بلپ فٹ ہو چکا ہے اب ہم وائر اور پیڈ کو لگا دیں گے ایک سٹول لے لیں گے سب سے پہلے اس کا وائر اور پیڈ ہے اس کو ہم کنیکٹ کر لیں گے مصین سے دوستو کبھی بھی اگر آپ پیشنٹ کو لگا رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ اس کی باڈی میں کہیں بھی روڈ وغیرہ نہ ہو اس کو ہم پیڈ سے کنیکٹ کر دیں گے وائر کو اندر تک بس مصین سے وائر کو اٹیچ کر دیں گے دوستو کبھی بھی ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ جو وائر آپ کو دکھ رہی ہے یہ کروس نہ ہو ایک دوسرے کے اوپر سے نہ جا رہی ہو دونوں میں ایسے ہو الگ الگ ایک دوسرے کے اوپر سے وائر نہیں جانی چاہیے تو یہ وائر اور پیڈ اٹیچ ہو گیا مصین سے اب ہم مینکیول لگائیں گے دوستو مینکیول لگا لیں گے مینکیول پیچھے ہوتی ہے جیسا آپ کو پتا ہی ہے تو اس کو ہم لگا لیں گے مینکیول لگا چکے ہیں اب یہاں پہ آپ کو میں تھوڑی سی آپریٹنگ بتا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے مصین کو آن کر دیں گے آن ہو چکی ہے جیسا آپ دیکھ پہ رہے ہیں تو ٹائمر میں آپ کو ڈیرو 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 ہمارا جو بولٹیج ہے وہ دو سو کے لمصم میں آ چکا ہے اور یہ دو سو بیس پہ جا چکا ہے انٹنسٹی تو چلیے پہلے ہم اس پہ ہی چک کریں گے بولٹیج اور وہ چیز ہم بعد میں بڑھائیں گے تو دوستو یہ جیسے ہو گیا تو یہاں پہ آپ جو انٹنسٹی کا میٹر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم ٹویننگ کریں گے ٹویننگ ہم دھیرے دھیرے کریں گے کہ یہ جہاں تک سوئی آگے جا رہی ہے وہیں پہ ہم روک دیں گے تو دوستو یہیں پہ یہ فل ہو رہی ہے تو دوستو آؤٹپوٹ چیک کرانے کے لیے ہم آپ کو ٹیوب رکھ کے دکھائیں گے ٹیوب کو پیڑ پہ رکھ دیں گے بلکل رکھ دیں گے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں آؤٹپوٹ کیس طریقے سے بہت بڑی آ رہی ہے اگر آپ کو آؤٹپوٹ تھوڑی سی اور تیجھ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہم یہاں سے بولٹیج کو تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور پھر سے ٹیننگ کر دیں گے ٹیننگ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیننگ کی سوئی گھوم رہی ہے تو جہاں پہ زیادہ پہ جا کے رکھ جائے گی وہیں پہ ہم اس مسین کو روک دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہو گئی تو آپ دیکھئے آپ بولٹیج کتنی بڑی آؤٹپوٹ آ رہی ہے اگر آپ کو آؤٹپوٹ اور بڑھا نہیں ہے تو اور بڑھا سکتے آپ کیونکہ ابھی ہم نے دو پہ ہی کیا ہے اور جو ہماری پاور ہے وہ ابھی ون پہ ہی ہے تو پاور کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ڈیمو شورٹ ویو ڈائی تھرمی کا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے ٹینک یو